بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنی بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ جو بھی چیز بنائی ہے وہ جو بھی بھی صورت میں بنائی ہے ایک آسمان کو ہم ریلیٹ کرتے ہیں زمین کے ساتھ اور اسی طرح اگر ہم آگ کی مثال نہیں تو اس کے ہمیشہ پانی کے ساتھ زندگی کا موت کے ساتھ نفرت کا ہمیشہ پیار کے ساتھ میں اسی پیار اور زندگی اور موت کے ساتھ ایکسپلین کرنا چاہوں گا پہلے زمین میں بیج بوتا ہے بیج بوتا ہے وہاں سے ایک پودہ ہوتا ہے پودے سے ایک درخت بنتا ہے درخت سے ایک پھل بن جاتا ہے اس کے ساتھ مالی کی بہت سی ہوپس اور امیدیں اور خواہشوال ریلیٹڈ ہوتی ہیں اگر میں اسی چیز کو ایک کننیکٹ کرنا چاہوں کہ ایک والدین کا ہمیشہ ایک اولاد کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ ایک بیج کی مانن ہوتے ہیں ایک پرمان چڑھ رہے ہوتے ہیں جب وہ پھل کی صورت میں وہاں پہ ان کو امیدی پیدا ہو جاتی ہیں یہ اولاد میرے بڑھاپے میں میرے وہاں کام آئے گی تو اگر وہ پھل ایک صورت میں وہاں پہ گر جائے یا وہاں زمین سے یا اس حصے سے جدا ہو جائے تو ہمیشہ اس مالی کو اور اس مالدین وہ کتنا دوکھ بکا ہوگا اس کو اگر ہم ریلیٹ کرنا چاہیں پوری زندگی میں ہر کسی کی خواہشات ہیں چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جیسا بھی ہو اس کی ہمیشہ خواہشات ریلیٹڈ ہوتی ہیں کچھ لوگ ان خواہشات کو اپنی زندگی میں پورا کر لیتے ہیں اور کچھ خواہشات ان کی ادھوش لہے جاتی ہیں ان خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ایک میں مثال پورٹ کاؤنٹ کرنا چاہوں گا کہ سلمہ رشید جو چاند دنوں ہمارے سے جدا ہو گئے ہم سے بچھڑ کر چلے گئے ان کی جو مین خواہشات تھی وہ ایک میڈیکل سٹوڈنٹ تھی میڈیکل سٹوڈنٹ ہونے کے لاتے ان کی جو پہلی خواہش تھی کہ میں ایک میڈیکل اور ویل فیر آرگنیزیشن بناؤں گا جو ایک سمو کے نام سے جانی جاتی ہے سمو میں جس میں سلمہ رشید میڈیکل اور ویل فیر آرگنیزیشن ہے اس کی جو مین ہیٹ ہے ڈاکٹر کارک لیاز وہ اس میں سپر وائز کر رہی ہے ویل فیر ہیٹ وہاں آتف لیاز ہیں اور میڈیکل ہیٹ ڈاکٹر زیشان ہے پریزیڈنٹ ڈاکٹر ہارک لیاز ہیں اور اس کے وائس پریزیڈنٹ ابو بکرشیر ہیں اس کو سمو کا ہم نے جو میل لانچنگ کی تھی اس کے بعد ہم نے جو پہلا سٹیپ اٹھایا ہے وہ ہے فری میڈیکل کیم اس کا بیسک منشور یہی تھا کہ ہم نے وہ ایک میڈیکل کی سٹیڈنٹ تھی اس وجہ سے ان کی ووپس ہی نہیں بھی میڈیکل سے ریلیٹیڈ تھی اس وجہ سے ہم نے جو پہلا کیمپٹ ہے وہ میڈیکل کیمپ فریق رونگیا تھا خواہشوات ہیں ان کے بعد جو ہم جس سوسائیٹی میں اپنے خدمات ساری انجام دینے جانیں گے وہ ہیلپ سے ریلیٹیڈ ہیں ہیلپ کے بعد ہمارے ایڈوکیشن سسٹم کے ساتھ ریلیٹیڈ ہوگا ایڈوکیشن کے بعد ہم لوگوں کو ایک روشن سپلائی کریں گے جو اپنے ڈیزرونگ ہوں گے اور وہ لوگ جو قریب ہوں گے اپنی فیز پیارنی کر سکتے ہوں گے ہم ان کو فیز پروائیڈ کریں گے ان کے بعد جو ٹیکنیشنز بھی ہم پروائیڈ کر سکتے ہیں جو مین ایم ہے وہ ہم نے کسی ہاسپیٹل میں ایمویلنس کر کے آنے اس ایم کو ہم نے ایک ترتیب ارگنوائی سسٹم کے ساتھ کام دے کر جانا ہے جو کہ ایک ایسوسیییٹڈ ہوگا اور جسٹرڈ سوسائٹی ہے جو ایک اپنے پروان چڑھتی جائے گی اس کی ڈیزرونگ کی صاحب سے کام کریں گے جو لوگ اس پہ اعتماد کرتے ہوں گے وہ ہمیں ڈیزرونگ ہی کریں گے اور ان کا پیسہ ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ان کا پیسہ ادرائیگا نہیں کی جائے گا تو امید کرتا ہوں کہ آپ ہماری سپورٹ کریں گے اور آج کا جو ہمارا فری میڈیکل کیمپ ہے اس پہ ہماری دعا ہے کہ یہ ایک ارگنائز سسٹم کے ساتھ ہینڈنگ ہوگی اور میں اس حساب سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا خاچہ مسلم صاحب کے صاحب زادہ عبو مکر صاحب سے کہ وہ دعا کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ وآلہ صاحب یا جمائین یا اللہ جو کچھ کیا جا رہا ہے تیری رضا کے لئے کیا جا رہا ہے اور انسانیت کی خدمت کے لئے کیا جا رہا ہے یا اللہ یہ اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرما اور جن کے حساب سواب کے لئے کیا جا رہا ہے ان کو اس کا سواب پہنچا ان کے درجات برند فرما یا اللہ یہ انسانیت کی خدمت ہم ہمیشہ کرتے رہیں اور تو یہی پسند کرتا ہے کہ ہم تیری انسانیت اور تو نے ہمیں وسیلہ بنایا ہے انسانیت کو خدمت کرنے کا انسانیت کی خدمت کرنے کا ہمیں مرتے دم تک انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کا غلام بنا ربنا تقبل منا انکا انتو سمیل علیم و تب علینا انکا انتو تواب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد وعالی و صحابی علیہ ورحمت اللہ تعالی اللہ تعالی